اسلام علیکم دوستو حکومت پنجاب نے جو گندم کا ریٹ دیا تھا وہ اٹھتی سو سے لے کے چار ہزار روپے پنجاب کے اندر اور سندھ میں چار ہزار سے لے کے بیالیسو روپے فیمان مقرر کیا تھا مگر کل بروز جمعت المبارک چوبیس فروی دوزار تیس کو حکومت کی جانم سے نئے اعلان کر دیا گیا ہے جس میں پنجاب کے اندر گندم کی خرید و فروخت چار ہزار روپے فیمان مقرر کر دی گئی ہے نکران وزیراعلاب موسیر رضا نکوی صاحب کی زیرہ صدارت اجلاس میں صوبے میں گندم کی خرید و فروخت کا حدہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے جو چار ملین ٹنز یا اس سے بھی زیادہ کا ہوگا محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کی سمری بجوا دی گئی ہے ادھر سندھ میں گندم کی سرکاری خرید و فروخت پندرہ مارے سے سٹارٹ کی جائے گی اور پنجاب میں یکم اپریل سے نئی گندم کی خرید و فروخت کا عمل شروع کر دیا جائے گا مزید حکومت کی نئی اپ ڈیٹ اور نیو نوٹیفکیشن کے لیے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور جو دوست چینل پر ہیں وہ سسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آنکار لیں تاکہ نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ